اسلام علیکم فرینڈز ویلکم جمعہ یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خائریہ سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنے لیے جوہے کوئی بھی کرنسی بائے کر سکتے ہیں جیسے کہ ڈوج کوئن ہو گیا ڈیسی ہو گئی ٹرون ہو گیا تو یہ آپ کس طرح سے بائے کر سکتے ہیں اپنے جیس کیش کے ذریعے یا پھر ایزی پیسہ یا بینک اکاؤن کے ذریعے ٹھیک ہے اور پی ایر وغیرہ کے ذریعے بھی خرید سکتے ہیں لیکن آپ لوگ جسے جو لوگ مہین بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے تھے وہ یہی کہ ہم اپنے جیس کیش اور ریزی پیسہ سے کس طرح سے بائے کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے آپ لوگ کے لیے ہی بنائیے تو اسے مکمل دیکھئے گا اور اگر آپ فاس چائیں پہ ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے گا ہمارا کیش مالک اکاؤنٹ اگر آپ لوگ کو نہیں پتا کیش مالک اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا وہاں سے دیکھ کے بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میرے پاس دو سو روپے کا بیلنس ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں اپنے جیس کیش سے آپ کو کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ایٹ کر کے دکھاؤں گی اور کچھ میں اپنے LTC سے کروں گی تاکہ مجھے زیادہ پرابلم نہ ہو میرے پاس کچھ LTC پڑے میں وہ بھی اس میں لے لوں گی تو آپ نے کیے کرنا ہے منیج فنڈز پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ڈیپوزٹ پر پلک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم 3 لائنز پر جا کے آئے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنا میتھرڈ سیلیکٹ کرنا ہے چاہے وہ جیس کیش ہو ایزی پیس ہو بینک اور ٹرانسفر ہو تو میں جیس کیش سے کروں گی تو میں جیس کیش پر کلک کر دیتی ہوں اور کلک کرنے کے بعد میرے پاس ایک نیو ونڈو آ جائے گی یہ پوچھیں گے کتنے پیسے سبمنٹ کرانے تو میں جیس کیش سے چھ سور پر کرا رہی ہوں تو چھ سور پر کر کے میں نے نیکسٹ کر لیا ہے ایسے ٹھیک ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے کیا یہ ٹرانسکشن کو کرتا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا میرے پاس ویٹ چلنا ہے سلو چلنا ہے نیٹ تو یہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ میں کرنا ہے اکاؤنٹ کا نیم کیا ہے ٹھیک ہے ایک نمبر بھی دیا ہے آپ اسے تھوڑا اپور کریں گے تاکہ بعد میں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو نمبر بننا پریشانی بنے گی ابھی ہم نے اکاؤنٹ نمبر کوپی کیا ہے تو مینوالی کریں گے تو میرے پاس کوئی اپلیکیشن وغیرہ نہیں ہے جائے سکش کی میں اپنے نمبر سے کروں گے تو سیون سٹار سیون ایٹ سکس ہے ریٹائل کریں گے ہاں پر اور اسے ریٹائل کرنے کے بعد جوہے ہم ویٹ کریں گے یہاں پر یہ پوچھ رہے کہ کیا کرنا ہے تو ہمیں سینڈ مینی کرنا ہے تو ون پریس کریں گے سینڈ کر دیں گے پھر اس کے بعد کس پر کرنا ہے تو ہمیں بینک پر کرنا ہے تو ہم بینک والا میتھرڈ جوہے وہ چوس کریں گے سینڈ کرنے کے بعد بینک سلیکٹ کریں گے تو بینک سلیکٹ ہے ان کا میزان تو میزان پہ فورت نمبر پہ تو میں فورت کر دوں گی اور اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے ان کا اکاؤنٹ نمبر کوپی کیا تھا وہ ہم پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد ہم جائیں گے واپس سے کتنی ہم نے بھیجنی امانٹ وہ لکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہم سے پوچھے گا اس کا نمبر ٹھیک ہے نمبر جب پوچھے گا تو ہم جائیں گے دوبارے سے اس کی اپلیکیشن کے اندر جہاں پر اس کا نمبر ہمیں شو ہو رہا ہوگا نیچے تو میں نمبر دیکھ دیکھ کے ٹائپ کر لیتی ہوں آپ لوگوں نے بھی بلکل اسی طرح اپنا نمبر جو ہے وہ دیکھ کے ٹائپ کر لینا ہے تو یہاں پر نمبر میں ٹائپ کر رہی ہوں آپ لوگ میں ضرور کیجئے گا غلط نمبر نہیں ٹائپ کیجئے گا ورنہ آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ فیل ہو جائے گی اور آپ کا جو ہے ویڈرو نہیں ہو پا رہا ہوگا بعد میں تو یہ میں کر لیتی ہوں تاکہ کنفرم ہو سکے یہ کنفرمیشن کے لیے ہوتی ہے کیا آپ نہیں بھیجایا یا نہیں تو یہ میں نے کر لیا اور اس کے بعد جو ہے سینڈ کر دیا ٹھیک ہے اور اب یہ پوچھے پوچھ رہے گی کس وجہ سے آپ بھیج رہے ہیں تو میں نے سیونتھ پر کر دیا ہے ایسے اوڈر پیرمنٹس میں اوڈر پیرمنٹس میں کرنے کے بعد یہاں میں اپنا ایم پن نمبر جو ہے وہ فیل کروں گی جو میرے بینک اکاونٹ کا ہے تو میں وہ کر لیتی ہوں اور اسے سینڈ کر دیتی ہوں تو یہ سینڈ ہو گیا ہے اور اب یہاں پر ہمارے پاس ایک میسج آتا ہے جو ٹرانزیکشن آئی ڈی کا آتا ہے ٹی آئی ڈی جو ہوتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے کوپی کرنے کے بعد یعنی ایس ایم ایس میں جاؤں گی میں کوپی کر لوں گی اور کوپی کرنے کے بعد آپ نے اسے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کہاں کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ میرے پاس آگئی ہے ٹی آئی ڈین کی ٹی آئی ڈی بلکل ایکزیکٹ کر لیں آپ بار بار لکھنے سے بہترے سے کوپی کر لیں اس کو یہاں کوپی کریں گے اور نیچے ہی پیسٹ کر کے دوبارے سے کوپی کر لیں گے سیلیکٹڈریہ کو تو یہ میرے کر لیا کوپی اب ہم ایپ میں جائیں گے تو جہاں پر ہم نے ٹرانزیکشن کی تھی آپ نیچے دیکھیں گے کہ وہاں پر آ رہا ہے انٹر ٹی آئی ڈی کا اپشن آپ نے ہاں پیسٹ کر کے ویریفائی کر لینا ہے اس کو ویریفائی یہ ہو جاتا ہے تو ہم ویٹ کرتے ہیں تو یہ ویریفائی ہو چکا ہے دیکھیں اوپر میسیج آگے کہ چھے سو روپے ایڈ ہو چکے ہیں تو یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے چھے سو روپے ایڈ کر لیئے اور پھر میں آپ کو جلدی سے دکھاتی ہوں ایڈ کر کے باقی کے پیسے جو میں ایڈ ٹی سے کروں گی تو یہ آپ آٹھ سو روپے دیکھ سکتے ہیں ایڈ ہو گئے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں یہاں ایڈ کروا چکے ہوں LTC سے LTC سے میں اتنا پروبلم نہیں ہوتا جیتنا جیس کیش و ریزی پیسہ میں تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا جیس کیش سے کیسے ہوتا ہے یہاں میرے پاس پندرہ سو روپے کا بیلنس آ چکا ہے اس کا منیموم ویڈرو ہم پندرہ سو روپے کا ہی کروا سکتے ہیں تو آپ لوگ یہ چیز کا بہت دھیان رکھا کریں جب ہم کیش مال سے کوئی بھی ویڈرو کرواتے ہیں تو وہ تقریباً پندرہ سو روپے کا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ تین ہیں پہلے دو سو تھا پھر جو ہے ہمارے پاس تقریباً چھ سو تھا اور اب جو ہے پندرہ سو روپے کا بیلنس ہو گیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں میریج فرم پہ ہم نے کلک کر لینا ہے چکے اور یہاں ویڈرو پہ کلک کرنا ہے ویڈرو پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہ فام آجے گا جو میں چینج ویڈرو پہ کلک کر رہے ہیں تو آ رہا ہے کیا آپ فرس ٹائم کر رہوں گے لیکن اگر آپ سیکنڈ ٹائم کرنا ہے اور آپ کو نہیں پاتا کیا چینج کرتے ہیں تو یہاں اس طرح کریں گے تو ہمیں ٹرون میں لینا ہے ویڈرو تو میں نے ٹرون پہ کلک کر لیا اور یہاں ٹرون اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے اب یہ آپ کسی پہ بھی کر سکتے ہیں اپنے فوسٹ پہ پہ ٹراسٹ فولٹ میں کیونکہ بہت سارے لوگ بولے تھے ہمیں بی این بی کیسے بائے کرنا ہے تو بی این بی بائے کرنے کا طریقہ یہ آپ اسے فوسٹ پہ سے جو ہے ٹرون یا کسی بھی کرنسی میں پرچیس کریں اور اس کے بعد جا کے وہاں پر سوائپ کر کے چینج کر لیں بی این بی میں تو آپ کے پاس بی این بی آ جائیں گے اپنی مرضی کے بھی آپ منیم ویڈرو لے سکتے ہیں وہاں سے تو میں یہاں ٹرسٹ والٹ میں لوں گی ٹرسٹ والٹ میں جانے کے بعد ٹرون میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے پاس اس فوسٹ زیرو ٹرون ہے تو یہ اوپن کر لیا میں نے یہاں ریسیب پہ ہم کلک کریں گے کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد یہاں میں ٹرون اکاؤنٹ ڈال دوں گی اور یہاں پہ میں اپنا نیم لکھ دوں گی تو میں نے یہاں کرن لکھ دیا اور یہاں میں اپنا ٹرانزیکشن پن انٹر کروں گے جس سے جو ہے یہ میرے پاس آج ہے تو اپ ڈیٹ میتھرڈ کرنے کے لئے تو یہاں پر ہم وہ پن ڈالیں گے جو ہم نے اکاؤنٹ کرتے ہوئے کی تھی تو یہاں میں یہ ڈال لاتی ہوں آپ لوگ بھی اسی طرح وہ پن ایڈ کر لیں ایڈ کرنے کے بعد اپ ڈیٹ میتھرڈ پہ کلک کر لیں اور کلک کرنے کے بعد جو ہیے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے مینیش پنٹس پہ آئیں گے یہ ہو چکا ہے سکسیسفل اپ ڈیٹ یہاں پر آپ نے دوبارہ سا ٹرانزیکشن پن لگانی ہے اور پھر پریویو پر کلک کرنا ہے تو یہاں میں ٹرانزیکشن پن لگا کے جیسے ہی میں نے پریویو پر کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر انہوں نے مجھے کچھ ٹیکس وغیرہ شو کرائے کہ کتنا ٹیکس کٹے گا اور کتنی فیس وغیرہ لائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں 0.04 ڈالر جو ہے یہاں پر اسے میرے کٹ ہو جائیں گے تو میں یہاں پر اسے کٹ ہونے دوں گی اور آئیم نوٹ ریبورٹ پر کلک کر دوں گی کنفرم ریکویسٹ کریں گے تو اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنے ٹی آر ایکس آتے ہیں تو میں نے کنفرم ریکویسٹ کر دی ہے یہاں پر اور تھوڑا سا میں ویٹ کرتی ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویڈرول ریکویسٹ سب میٹ تو ہم چیک کرتے ہیں کہ واقعی ہمارے پاس یہاں سے کٹ ہوا ہے بیلنس یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میرے پاس چار روپے ہیں پندرہ سو روپے کٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر میرا پینڈنگ آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو میرے پینڈنگ میں دکھا دیا ہے اور اب میں آپ کو ویٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنے منٹ بعد میرے پاس آتا ہے بیلنس تو یہاں پر تقریباً دو منٹ گزر چکے ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ترانزنگیشن آئی ڈی کے پاس جو ہے وہ پینڈنگ شون ہی کر رہا تو اب میں واپس سے چلے جاتی ہوں اپنے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے جہاں پر ہم نے لیا تھا ٹی آر ایکس کے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سیونٹی ٹی آر ایکس ریسیب ہو چکے ہیں جو تقریباً آٹھ ڈولر کے ہیں تو تقریباً میں نے دس ڈولر کا خریدہ سا دو ڈولر تقریباً انہوں نے کاٹ لیا ہے تو آئی اپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے پسند آئے تو لائک کرجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ